بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ میں نے تو نہیں بنائی ہے لیکن میری دیورانی نے بنائی تھی یہ کیک بہت اچھا اس نے بنایا تھا تو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے اور یہ ٹیسٹی بھی بہت تھا بہت ہی زیادہ مزے کا یہ کیک بنا ہوا ہے آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے دیکھیں کتنی اچھی اس کی لکھ ہے اور یہ سارے اس کے انکریڈینٹس ہیں جو سٹارٹ میں آپ کو دکھائے گئے ہیں اب سب سے پہلے جو کیا ہے وہ چار عدد انڈے لیے ہیں ان کو سب سے پہلے بیٹ کیا ہے انڈوں کو بیٹ اتنا کرنا ہے کہ اس کی فومی لکھ ہو جائے یہ دیکھیں بیٹ آہستہ آہستہ کرتے جائیں اب اس میں 3 اور 4 جو کپ چینی ہے وہ ڈالی گئی ہے اس کے بعد اسے بھی بیٹ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر اس کا آ گیا ہے اور لکھ بھی بلکل فومی ہو گئی ہے اس کی اب اس میں ونیدہ ایسنس ڈالا گیا ہے تقریباً ایک چائے کی چمچ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور آدھا کپ آئیل کوئی سب ہی آپ آئیل لیچئے یہ آدھا کپ ڈالا گیا ہے جی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لیا اس کے بعد میدہ جو ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال کر اس کو چھان لیا تھا اور وہ بھی آئیسہ آئیسہ چمچ کے ساتھ مکس کر دیا پھر اس مکسچر میں سے ہاف جو ہے وہ علیدہ لے لیا اور ہاف میں کوکو پاوڈر کے تین کھانے کے چمچ یہ دیکھیں تین کھانے کے چمچ ڈال کر اس کو مکس کر لیا یہ بھی چمچ سے ہی مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد تین چار چمچ جو ہے وہ دودھ کے ڈال دیے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کی تکنس بیلنس ہو جائے اب ایک پینٹ میں یہ مکسٹر ڈالا پہلے ونیلا مکسٹر ڈالا اس کے دو تین چمچ پھر اس کے بعد اس کے ہم نے دو تین چمچ اس کے ڈالے کوکو پاوڈر والے مکسٹر کے یہ دو دو چمچ ڈالے گئے ہیں یہ پھر ونیلا مکسٹر جو ہے وہ والا ڈالا گیا اس طرح بھاری بھاری جو ہے ایک دفعہ کوکو پاوڈر والا اور ایک دفعہ ونیلا پاوڈر والا کوکو پاوڈر والا اور ایک دفعہ ونیلا والا مکسٹر وہ ڈالنا ہے ونیلا ایسنس والا اس طرح اس کی لیرنگ آپ نے بناتے جانا ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کے طوے کے اوپر یہ پین رکھا ہے اور پین میں آئلنگ کر لی تھی آپ چاہے بٹھر پیپر رکھ لی جیے گا چاہے اسے ایک کسی برش کے ساتھ اس کی آئلنگ کر لی جیے اور نیچے جو آنچ رکھنی ہے وہ شروع میں آپ نے ہیٹ پری ہیٹ کرنے کے لیے تھوڑی تیز رکھنی بعد میں دھمبا لی جیے آنچ پہ پکے گا کیک یہ دیکھئے ساری لیرنگ ہو گئی ہے سارے مکسچر کی اسی طرح آپ نے باری باری بدل بدل کے ایک دفعہ کوکو پاوڈر ایک دفعہ ونیلہ ٹیسٹ والا جو ہے وہ مکسچر وہ ڈالنا ہے جب تک کہ سارا مکسچر آپ کا ختم نہ ہو جائے تب تک یہ اس طرح سے ڈالنا ہے مکسچر اس طرح سے تقریبا سارا ڈال گیا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑی سی نا لائنز لگانی ہے ماربل لک دینے کے لیے ایک ٹک پک یا پھر کوئی سی بھی باریک سی سٹک لے لینی ہے یہ اس طریقے سے اس میں ڈیزائن آپ نے بنانا ہے اور یہ بڑی اچھی سی ماربل لک اس کی آ جائے گی اب اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے 45 منٹ کے لیے دام والی آنچ پہ بیک کرنا ہے اب ہم نائف کے ساتھ چیک کر لیں گے کہ کیا ہمارا کیک بن گیا ہے جی ہے یہ ہمارا بلکل بن گیا ہے اب اس کے بعد اسے ڈیش آؤٹ کر لیا گیا ہے اب اس کو آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ سا بلکل جو ہے وہ یہ دیکھیں سوفٹ کیک ریڈی ہو گیا ہے اور اندر تک اس کا دیکھیں دیزائن کتنا زبردست آ گیا ماربل ڈیزائن یہ دیکھیں سوفٹ سا تو یہ کھانے میں بھی بہت مزے دار تھا یہ دیکھیں کیک تو یہ آپ بھی گھر پہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب بہت زیادہ پسند کریں گے اور ریسیپی کو فالو کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنے دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی